کیٹیگوری کلی بھئی میسیج آیا آپ لوگوں کو کہ جب تک مافی نہیں مانگیں گے سزائے بھی ملیں گی مافی بھی مانگنی پڑے گی بات انہوں نے آپ لوگوں سے نہیں کرنی مافی کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ آپ اپنی جرم کو مان لیں پریس کانفرنس ہوئی وہ ان ساری پریس کانفرنسز کا نتیجہ تھی جو ایک سال میں ہوتی رہی اور ہوا کچھ نہیں پاکستان تحریکی انصاف نے تین کروڑ ووٹ لیا ہوا ہے کوئی مزاق نہیں ہے کیا کرتی رہی تھی اس وقت کی نگران گورمنٹ جن کو آج تمغے ملے ہیں جن کو آج ان کے خدمات کے سلسلے میں کوئی وفاقی وزیر داخلہ بانگی بتا دیں کہ ایک جگہ پہ آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور دودھ کا دھولا ہو جاتے ہیں اور اسی اف آئی آر میں اسی گاڑی میں اسی موقع پہ دوسرا بندہ ہوتا ہے اور وہ آج دن تک جیل میں اور پہ ایک سنگل راجس پارٹی کو آپ دہشت گرد کہہ رہے ہیں ہم دہشت گرد ہیں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں تحریک انصاف کو یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ آپ نو میرے کے واقعے پر معافی مانگیں یہی بات آج لائف شو میں جب شازیہ زشان نے تحریک انصاف کے پنجاب کے اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر سے کہی تو انہوں نے ایسا زبردست جواب دیا کہ شازیہ زشان بھی حیران رہ گئی آئیں پہلے ملک احمد خان بچر کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فورم ایک مہیا کیا جائے جو ڈیٹرمن کرے کہ ہم نے جرم کیا اگر کیا ہے تو کتنا کیا ہے دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کسی جماعت کے لیڈر کو گریبان سے پکڑ کے پریزن بین تک ایسے لے جائیں جیسے کسی دہشت گرد کو لے کے جاتے ہیں کل آرمی چیف کا آپ نے سنا ہے کہ جو مظلوم بن رہے ہیں نو مہی کے اصل جو لیڈر ہیں نا اصل لیڈر ان کا احتساب ہوگا پھر آپ نے وہ رپورٹ دیکھی ہے جو نگران حکومت کی نو مہی کے حوالے سے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے برپور کردار ادا کیا ہے ان پرتشدد حملوں میں اس کی منصوبہ بندی میں دیکھیں میری بات سنیں نگران حکومت نے جس طرح کا کردار ہے اس کی کریڈیبیلٹی کیا ہے نگران حکومت کی کریڈیبیلٹی یہ ہے کہ پورے پنجاب میں آپ کو اس آئی جی کی پولیس کہیں نظر آئی یہ دن نو مہی کا واقعہ ہوئی ہے اس کے بعد دس مہی کے بعد یہی آئی جی ہر کسی کے گھر میں اس کی پولیس گھس کے ان کے گھر توڑے گئے ہیں چادر اور چار دیواری کا انہوں نے تقدس پامال کیا ہے کیا نو تاریخ کو یہ پولیس ختم ہو گئی تھی ایک بائی الیکشن کے لیے تو یہ سات ازار ایک صوبائی بائی الیکشن کے لیے سات ازار ایلکار یہ ڈپلائی کر سکتے ہیں اور کیا یہ پنجاب میں لہور یا ایسی سنسٹیف جگہ پہ ڈپلائی نہیں کر سکتے تھے اس وقت دیکھیں یہ ان کا فیلیر ہے اس کے پیچھے ان کی ایک پلاننگ تھی کہ ہمیں اور فوج کو لڑایا جائے ہم فوج کے اتنے ہی ہم درد ہیں ہم ادارے کے اتنے ہی ساتھ ہیں جتنا ایک محبے وطن پاکستانی ہو سکتا ہے تو خان صاحب کیوں اس چیز کو پھر لچک دکھانے پر اس پر تیار نہیں ہے کہ ہم اس میں ملوث نہیں تھے جن لوگوں آپ اتصاب کریں آپ سزائیں دیں جو لوگ اس میں ملوث ہیں سزائیں دیں ہم معافی مانگتے ہیں اگر ڈیریکٹل انڈیریکٹل اگر کوئی سمجھتا ہے پاکستان کی خاطر اتنا کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اب ہم تو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ میں جو ڈیشیل کمیشن بنا کے دیں اس میں ڈیٹرمن ہو جائے گا کہ کس کا کتنا قصور ہے دیکھیں اب ایک جگہ پہ ایک ریزولیشن اسیمبلی میں دے دینی اور اس پہ یہ بات کر دینی اور اس کو اقلیتی طور پہ پاس بھی کر دینا دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے تین کروڑ ووٹ لیا ہوا ہے کوئی مزاق نہیں ہے اور اس کے بعد دونوں صوبوں میں ہمیں ہمارے سے گورنمنٹ لے گی اس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا اس میں تو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو زیادہ ووٹ پڑا ہے اب اگر وہ ہمارے سے کلکولیشن مانگیں گے تو ہم ان کو دے دیں گے لیکن آپ لوگوں کی جو یہ شرط ہے پہلے عمران خان جیل سے باہر آئیں پھر کوئی بات ہوگی کوئی پریکٹیکل بات نہیں ہے آپ لوگوں کی دیکھیں ہم عمران خان کو جیل سے باہر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پہلے جیل سے باہر آئیں کیونکہ عمران خان پہ جتنے بھی مقدمات ہیں وہ بوگس ہیں جتنے بھی مقدمات ہیں میں دیکھیں آپ لوگ مذاکرات کی ٹیبل پر جانے سے پہلے ہی معاملات خراب کر لیتے ہیں مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر بات ہوتی ہے آپ تو پہلے وائع پروگرامز ٹی وی پروگرامز کے ذریعے پریس کانفرنس کے ذریعے اگر آپ لوگ بات کرنے کی کوشش کریں گے اس کو تو کوئی ڈائلوگ نہیں کہتا ہے دیکھیں ہم ایک جو بنیادی چیز ہے نا جی وہ ہم یہ سوچ رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے لیڈر کو رہا کروانا چاہیے پہلے اپنی پارٹی کے مسائل تو حل کر لیں نہیں کیا بات کر رہے ہیں شبلی فراج صاحب کو ہی بات کرتے ہیں آپ عمر یوب صاحب کی سنیں بریسٹر گوھر کی سنیں شیرف ذل مروت کے وہ ان کے سنیں آپ کی سنیں الوی صاحب کی سنیں بھائی ایک چیزے ایڈمٹ کر رہے ہیں آپ لوگ کہ پارٹی میں ہی کنفیوزن ہے اور یہ کوئی یہ نورمل ہے جس طرح پارٹی کے ساتھ وہ یہ نورمل ہے اگر ایسی کوئی کنفیوزن کر رہی ہے میں ارز کرتا ہوں ہر بڑی پارٹی میں اختلاف ارائے ہوتا ہے آپ مسلم لیگ نون بڑی پارٹی so called بڑی پارٹی تو بنی ہوئی ہے جو کچھ بھی ہے اس وقت تو وہ پیپرز میں تو بڑی پارٹی ہے آپ رانہ سناولہ صاحب کا دیکھ لیں point of view آپ جعوید لطیف کا دیکھ لیں آپ شاید خاکان عباسی کا دیکھ لیں آپ احسن اقبال کا دیکھ لیں دان اعل عزیز کا دیکھ لیں دیکھیں بڑی پارٹی میں ڈیفرنس آف اپینین ہوتا ہے اتنا ڈیفرنس آف اپینین تاب نہیں تھا جب خان صاحب باہر تھے یا آپ لوگ حکومت میں تھے ایسا ڈیفرنس آف اپینین نہیں تھا بچر صاحب دیکھیں اچھے دنوں میں ڈیفرنس آف اپینین کنسیڈر نہیں ہوتا زیادہ جب اس قسم کی پوزیشن ہو آپ کو سب طاقتیں جو ہوں ان کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو تو آپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی بڑی لگتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہماری جو لیڈرشپ ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے ہماری کور کومیٹی ہے ہماری جو نیشنل لیڈرشپ ہے وہ فیصلے کرتے ہیں ہم اس لائن کو ٹو کرتے ہیں جانے سے پہلے ایک سوال آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت پاپیلور ہو رہی ہے جو وہ کام کر رہے ہیں جس طرح سستی روٹی پھر وہ سٹوڈنٹس کی لیے لیپ ٹاپ پھر کہیں موٹر بائیک اور اس طرح کے کام پھر وہ جو کنٹینر میں وہ بنا رہے ہیں سرویسز علاج کرنے کی فوری طور پر آپ کو نہیں لگتا یہ ایک عوامی کام تو ہے جو مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ مریم نواز نے کیا روڈ میپ دیا ہے اپنا اگلے ایک سال کا مجھے آپ یہ بتائیں کہ مریم نواز کے تین سو یونٹ کدھر گئے مجھے آپ یہ بتائیں کہ نگبان آٹے جس پہ انہوں نے اپنے باپ کی تصویر لگائی یہ بات کریں گے تو پھر آپ لوگ کے بھی سو دن تھے آپ لوگوں کے بھی پلانز تھے آپ لوگوں کے بھی ایک کروڈ نوکریہ کل نو مئی گزر آئے جو چار دن پہلے کہ سیچویشن کو نوملائز کیا جائے حالات کو سنبھالا دیا جائے نہ کہ سخت روئیے سخت لہجے اپنا کر پارٹی کو اور مشکل میں ڈالا جائے اچھا ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس قسم کی پریس کانفرنس آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کیسز عدالتوں میں تھے اور عدالتوں میں کیسز چل رہے تھے ہمارے جتنے بھی ہمارے ورکرز تھے ہمارے لیڈرز تھے وہ کیسزوں کا سامنا کر رہے ہیں جو کیسز ہیں ابھی تک چلان بھی نہیں سمیٹ ہو رہے اصل میں بات یہ ہے جی کہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی اب ایک پریس کانفرنس ہوئی وہ ان ساری پریس کانفرنسز کا نتیجہ تھی جو ایک سال میں ہوتی رہی اور ہوا کچھ نہیں تو نو مئی کو ایک سال بعد دوبارہ کیوں ایک پریس کانفرنس کرنی پڑی اور پھر ہماری پارٹی نے کٹیگوریکلی اس پریس کانفرنس کو ایک لیا سے آپ لوگوں کے میسیج بھی تھا کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے آرمی کی خیادت سے کرنی ہے آرمی چیف سے آپ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں وہاں سے کٹیگوریکلی بھئی میسیج آیا آپ لوگوں کو کہ جب تک معافی نہیں مانگیں گے سزائے بھی ملیں گی معافی بھی مانگنی پڑے گی بات انہوں نے آپ لوگوں سے نہیں کرنی اور یہ کہا گیا کہ سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں سے بات کریں ایک کیسز کا سامنا کریں گے دیکھیں جو بات چیت یہ پرانا فیصلہ ہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے اب تھوڑا تا بات کرنے اس میں یہ ہے کہ یہ ذاتی رائے ہے کہ بات چیت کے لیے ہم جا رہے ہیں ہم بات چیت کر رہے ہیں یہ پارٹی کا کولیکٹیو لی فیصلہ بھی نہیں ہوا کیونکہ میں خود میری ملاقات ہوئی تھی چیئرمنٹ صاحب سے کب ہوئی تھی کبھی بات اور یہ دس بارہ دن پہلے کا خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بات چیت ڈیل کی شکل میں نہیں کریں گے دیکھیں ہمارا ایک مطالبہ ہے بات چیت معافی ہر چیز اس میں کور ہوتی ہے مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں جوڈیشن کمیشن منا دیں جوڈیشن کمیشن ایک فیصلہ کریں سی سی ٹی ویز کیمراز ہیں ایک سیف سٹی کا نظام ہے لاہور میں جتنی جس کا جتنا قصور ہے کیا کرتی رہی تھی اس وقت کی نگران گورنمنٹ جن کو آج تمغے ملے ہیں جن کو آج ان کے خدمات کے سلسلے میں کوئی وفاقی وزیر داخلہ بن گیا ہے کسی کے پاس بلوچستان کی گورنمنٹ آگئی ہے کسی کو سینٹر بنا دیا گیا ہے تو کیا اس وقت کی یہ گورنمنٹ کا فیلیر نہیں تھا سب کچھ ہونا چاہیے ڈی جی آئی سپی آر کو اگر آپ نے سنا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بنیں ضرور بنیں پہلے تو ان کی سوچ ہے کہ جوڈیشل کمیشن اس پہ بنتے ہیں جس پہ کوئی ابحام ہوتا ہے کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہماری اسٹیبلشمنٹ فوجیں سمجھتی کہ یہ ہوا ہے اور جنہوں نے کروایا ہے وہ بھی آپ کو بھی پتا ہے وہ کس کا نام لیتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے بات یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنانے ہیں پھر اس واقعے پہ نہ بنائیں پھر آپ 2014 کے دھرنے سے شروع کریں بے شک بنائیں بات یہ ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن میں آپ ایک فیصلہ پہلے کر لیتے ہیں ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہمارا قصور ہے یا نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک موقع فرام کیا جائے جوڈیشل کمیشن کی شکل میں دیکھیں آپ ایک سنگل لاجرس پارٹی کو دہشت گھرد کر رہے ہیں رات کو اسیملی میں ایک قرارداد پیش ہوئی ہے جو کہ اقلیتی طور پر پاس ہوئی ہے وہی ستائیس ممبر جو آج نہیں ہے وہ سٹینجر تھے ہاؤس میں وہ شامل تھے ان کی ووٹنگ میں اچھا وہ انہوں نے پاس کی اور پاس اقلیتی طور پر ہوئی ہے ہم نے اتنا ہمارا اتجاج ہوا ہے اس میں پڑی بھی نہیں گئی کیا قرارداد تھی وہ قرارداد تھی کہ ہم عام انتشاری ہیں پاکستان تحریک انصاف انتشاری ٹولا ہے جو تین کروڑ ووٹ لے رہی ہے آٹھ سیبری کی شام کو انتشاری ٹولا ہے لیکن نو مائی کو آپ کے بہت سے پارٹی کے لوگ پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھائے موبائل یوں کر کے مووی اپنی وہ ٹک ٹاک بنا رہے تھے اور فٹیجز بنا رہے تھے کہ آج پتہ نہیں پاکستان میں بڑا کوئی انقلاب آجے گا تمہارا ڈسٹنس پہلے ہی ان لوگوں سے ہے صرف مجھے ایک بتا دیں کہ ایک جگہ پہ آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور دودھ کا دھولا ہو جاتے ہیں اور اسی اف ای آر میں اسی گاڑی میں اسی موقع پہ دوسرا بندہ ہوتا ہے اور وہ آج دن تک جیل میں اور ہم اتنے ہی اپنی فوج کے اپنے ادارے کے متعلق ہمیں احترام ہیں جتنا کہ ان کے جو آج سو کارڈ گورنمنٹ جو یہ بنی ہوئی ہے جتنا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں احترام ہیں ہم نے ان سے زیادہ احترام کیا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح اوپنلی میاں نواز شریف صاحب نے جس طرح انہوں نے گجران والا میں یہ تقریر کی تھی میں ہاں سب کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی شبلی فراث صاحب نے کچھ دن پہلے کوئی ہفتہ دا دن پہلے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ بات ہوگی مشروط طور پر بات ہوگی میں نے وہی عرض کی ہے کہ ڈیل کے تحت بات نہیں ہوگی بات ہوگی ان کانٹنٹس میں جن کانٹنٹس میں ہمیں اس قسم کا ہمیں ایک انصاف کا فورم ہوئی یقی جائے گا سیاسی جماعتوں سے تو آپ بات کرنا نہیں چاہتے ہیں نمبر ایک نمبر دو جن لوگوں سے آپ لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں وہ تو آپ لوگوں سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے ہیں انہوں نے تو کہہ دیا سیاسی جماعتوں سے آپ لوگ بات کریں اب میں آپ کو بتاتا ہوں تو چوڑ ڈاکوں سے تو آپ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہم ان سے بات اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے انہوں نے منڈٹ چھینا ہوئے یہ جو سیٹ ہماری واپس آ رہی ہیں اس سے ہم پہنچ جائیں گے 136 پہ اور جو 49 سیٹس ہماری اس وقت جو ٹریبونلز میں اگر وہ ہماری واپس آ جاتی ہیں تو پجاب میں تو ہماری گورنمنٹ آتی ہے تو بات چیت تو ہم ان سے کریں کہ جن کے پاس ہمارا منڈٹ ہے اور انہوں نے ہمارا منڈٹ چوری کر کے وہ بیٹے ہیں پہلے ہمارا منڈٹ واپس ہو تو پھر ہم ان سے بھی بات کریں گے لیکن اس وقت جو بات چیت ہے بات چیت اس شکل میں انگیجمنٹ کی شکل میں میں آپ کو یہ بتاؤں ملک احمد خان بچڑ کی گفتگو سنی ملک احمد خان بچڑ نے کہا کہ ہم نو میئے کے واقعے پر معافی بھی مانگ لیں گے مگر پہلے یہ ثابت تو کریں کہ یہ سارا کچھ ہم نے کیا ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیشل کمیشن بنائیں تاں کہ سارا سچ عوام تک پہنچے اور جو قصوروار ہیں ان کو ضرور سزائے دیں مگر یہ ثابت تو کریں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ ہم نے کیا پھر اس پر ہم معافی مانگیں گے کیونکہ معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی جب ہم نے یہ غلطی کی ہی نہیں تو پھر ہم معافی کس لیے مانگیں ملک احمد خان بچڑ نے کہا کہ ہم اپنی فوج کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس سوکارل حکومت سے زیادہ ہمارے دل میں اپنی فوج کے لیے اعترام ہے ہمارا آج بھی یہی مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا کر جو بھی کسروار ہیں ان کو ضرور سزائیں دیں مگر حکومت جوڈیشل کمیشن بنانا ہی نہیں چاہ رہی ناظرین آپ کا کیا خیال ہے حکومت جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنانا چاہتی آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ